پاکستانی ایک غریب لڑکا جو اب عرب پتی ہے جو پہلے روس میں رہتا تھا اب یوکرین میں رہ رہا ہے دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کے ساتھ چاہے وہ روس کے صدر ولادی میر پیوٹن ہوں یا یوکرین کے صدر ہوں یا امریکہ کے صدر ہوں ان سب کے ساتھ اس کے بڑے اچھے اور گہرے تعلقات ہیں اس کی ایک بیوی روسی ہے اور دوسری یوکرین کی ہے اس کی زندگی کی کہانی بڑی دلچسپ ہے کہانی بتانے سے پہلے میں آپ کو ان کی ایک کہی ہوئی بات بتانا چاہتا ہوں محمد ظہور کہتے ہیں کہ مجھے اگر ایک چار پائی مل جائے ایک روٹی مل جائے اور اس کے ساتھ کھانے کو کوئی سالن مل جائے تو میں خوش رہوں گا مجھے زندہ رہنے کے لیے کسی قسم کی عیاشی کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ ہماری زندگی بہت رنگین گزری ہے اور یوکرین میں ہمارے یہاں جو محفلے ہوتی ہیں ان کا کوئی جواب نہیں سڑک پر آ کر لوگ آپ کے ساتھ سیلفز لے رہے ہوتے ہیں کئی لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بہت متاثر ہیں لیکن میں نے اپنے آپ کو اس کا عادی نہیں بنایا یہ الفاظ پاکستانی نیراد عرب پتی شخصیت محمد ظہور کے ہیں جنہیں کیو کا شہزادہ بھی کہا جاتا ہے دنیا انہیں سٹیل کنگ اور یوکرین کی انٹرٹینمنٹ سنت کی ایک بڑی ہستی کے طور پر جانتی ہے ان کی اہلیہ سن 2008 میں میسز ورڈ کا ٹائٹل جیت چکی ہیں اور یوکرین کی مشہور گلو کارا بھی ہیں محمد ظہور یوکرین کے صدر اور وزیر آزم جیسی ہستیوں کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات کا ذکر کرتے ہیں گزشتہ 11 برسوں سے وہ یوکرین میں میوزک ایوارڈز کا انقاد کروا رہے ہیں جو ان کے بقول گریمی سے کم نہیں ہے وہ یوکرین پر روسی حملے سے دو دن قبل اپنی آٹھ سالہ جڑوان بیٹیوں کو لے کر لندن آگئے تھے ان کی یوکرینی اہلیاں یوکرین کی سرحد کے پاس تھیں اور ملک سے نکلنے کی کوشش بھی کر رہی تھیں بعد میں بتایا گیا کہ وہ یوکرین سے نکل چکی ہیں کراچی سے تعلق رکھنے والے محمد ظہور کو آج دنیا بھر میں سٹیل کی دنیا کا ماہر تسلیم کیا جاتا ہے وہ سن دو ہزار آٹھ تک براہ راست سٹیل کے کاروبار سے منسلک تھے یوکرین اور برطانیہ سمیت دنیا میں ان کی کئی سٹیل میلز تھی آنے والے برسوں میں انہوں نے یوکرین اور دنیا بھر میں اپنی سٹیل میلز فروخت کر دیں اس کی وجہ نہائیت ہی عجیب تھی محمد ظہور کہتے ہیں کہ جب چائنہ ترقی کے منزلیں تیہ کرتا ہوا آگے بھڑ رہا تھا اور اس نے اپنے ملک میں سٹیل میلز لگانا شروع کر دیں انہوں نے میری سٹیل میلز سے بھی کافی زیادہ سمان خریدا محمد ظہور کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ جب چائنہ کی سٹیل میلز ترقی کریں گی تو ان کی سٹیل پوری دنیا میں بکے گی میری کمپنی اس وقت تھاپ پڑ جائے گی اس لیے میں نے فیوچر کو دیکھتے ہوئے اپنی سٹیل میلز کو فروخت کرنے کا ارادہ کیا اور پوری دنیا میں اپنے کاروبار کو بڑھایا مختلف شعبوں میں میں نے پیسہ انویسٹ کیا اور الحمدللہ آج میں اس پیسے سے خوش ہوں جو میں دوسرے کاروبار سے کمار رہا ہوں چونکہ واقعی سٹیل کا کاروبار پوری دنیا میں تھپ ہو گیا اور صرف چائنہ کا سٹیل آج دنیا میں فروخت ہو رہا ہے محمد ظہور اس وقت دنیا بھر میں سٹیل کے کاروبار پر مشاورت اور لیکچر دینے کے علاوہ سرمایہ کاری کے کاروبار سے منسلک ہیں اس کے علاوہ یوکرین میں انہوں نے کیو پوسٹ نامی ایک اخبار کو کئی سال تک چلایا تھا ان کا دعویٰ ہے کہ اخبار اپنی غیر جانب دارانہ پالیسیوں اور حکومت پر تنقید کی وجہ سے مقبول ہوا تھا تاہم بعد میں انہوں نے اسے فروخت کر دیا تھا ظہور کی پہلی اہلیہ اب ماسکوں میں رہتی ہیں اور ماسکوں کے ساتھ بھی ان کا قریبی تعلق رکھا ہے وہ تیرہ برس ماسکوں میں بھی رہے وہاں بھی ان کے دوست رہتے ہیں ان کی پہلی اہلیہ سے ان کی دو بیٹیاں ہیں جو شادی شدہ ہیں لیکن دوسری اہلیہ جو یوکرینی ہیں ان سے بھی دو بیٹیاں ہیں جو ابھی چھے اور آٹھ سال کی ہیں محمد ظہور حملوں کے تمام امکانات کے باوجود کہتے ہیں کہ کمالیہ اپنا ملک چھوڑنا نہیں چاہتی تھی کمالیہ ان کی دوسری بیوی کا نام ہے ظہور نے کہا کہ بائیس فروری کو جب دنیا بھر کے نیوز چینلز حملے کے امکانات ظاہر کر رہے تھے تب بھی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ روسی ہمارے بھائی ہیں وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے اس لیے ظہور کو انہوں نے بچیوں کے ساتھ پہلے لندن بھیج دیا تھا اور خود وہ وہی رہ گئی تھی ظہور نے بتایا کہ حکومت سمیت سو فیصد لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حملہ نہیں ہوگا میرے ان سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں صدر زیلنسکی میرا اور میری اہلیہ کے بھی اچھے دوست ہیں میں ہمیشہ ان سے پوچھتا رہتا تھا کہ کیا کرنا چاہیے انہوں نے کہا سب یہی کہتے تھے کہ ہماری بھی خفیہ معلومات ہیں اور ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا آپ بالکل فکر نہ کریں ہمیں نہیں لگتا کہ روس حملہ کرے گا وہ صرف مذاکرات کے لیے ایسا کرنا چاہتے ہیں محمد ظہور کے والد ایک سرکاری ملازم تھے زمانہ طالب علمی میں محمد ظہور روس کے شہر ماسکو چلے گئے جہاں انہوں نے انجینرنگ کی تعلیم مکمل کی انجینرنگ مکمل کرنے کے بعد واپس کراچی آگئے اور کراچی سٹیل مل میں پانچ سال تک کام کرتے رہے پھر واپس روس چلے گئے اور وہاں پر بھی ملازمت کی پیسہ کٹھا کیا پھر وہ کہتے ہیں کہ انیس سو چانمے میں انہوں نے وہی سٹیل مل خرید لی جس میں انہوں نے اپنی ڈگری کو دران آخری پریکٹیکل کیا تھا اور سٹیل مل کا نام تھا بنیسک سٹیل مل بعد میں انہوں نے کیو پوسٹ اخبار بھی خرید لیا جس کی وجہ سے ان کو کیو کا کنگ بھی کہا جاتا ہے اسی دران ان کے بڑے بڑے حکمرانوں سے تعلقات بھی بڑے اس دران انہوں نے روس کی خاتون سے شادی بھی کی پھر وہ یوکرین چلے گئے جہاں پر انہوں نے سٹیل ملے لگائیں اور وہاں پر بھی اپنے کاروبار کو بڑھایا وہاں انہوں نے ایک خاتون سے شادی کر لی یعنی ان کی ایک اہلیہ یوکرینی ہیں اور دوسری روس کی ہیں ان کا کاروبار اتنا بڑا کہ انہوں نے پوری دنیا میں سٹیل ملے لگائیں آج ان کے پوری دنیا میں کاروبار ہیں اور وہ ایک بڑے کامیاب بزنس مین کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں اس طرح محمد زخور کہتے ہیں کہ یوکرین پر روسی حملے کے سبب کاروباروں کو ہونے بارے ممکنہ نقصانات کے بارے میں انہوں نے بہت حمل سے جواب دیا کہ انہوں نے اپنے میں تمام اساسی کسی ایک جگہ یہ شعبے میں نہیں رکھ چھوڑے ہیں اس لیے وہ زیادہ پریشان نہیں ہوتے لیکن ساتھ ہی انہوں نے زور دیا کہ وہ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے انہیں اتنا نوازہ ہے جس کی انہوں نے کبھی توقع نہیں کی دی ایک گہری سانس لے کر مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 48 برس قبل جب میں یوکرین میں اترا تھا تو میرے والد نے مجھے 120 ڈالر دیئے تھے یہی اس شخص کی حصیت تھی اور وہ اتنے ہی دے سکتا تھا ان 120 ڈالر کو میں 48 سال سے خرچ کر رہا ہوں اور اس کے بعد بھی میرے پاس کچھ بچ گئے ہیں